اسلام علیکم میں سید احمد علی پرسنٹ سولہ سیمن فیٹی فور جی میں رہتا ہوں اور آج تاریخ ہے بائیس مارس دوہزار پیس گزرینی رات میرے گھر ساڑھے چار بجے تین تین آدمی گھر کے اندر تین گھر کے بعد چوبیزار کو ہنڈ اپ کیا چار بار کے دس لوگ آئے اور گھر کے اندر داخل ہوئے اور سیدھا اسی کمرے میں گئے جس کمرے میں لوکر تھا اور لوکر اٹھا کے لے گئے جس کے اندر کم سے کم بیس سے پچیس تولے سونا اور ڈالر تھے ویسے تھے میں چونکہ گھر بنا رہا تھا ادھر تو یہ سب کچھ گھر میں رکھا ہوا تھا اور شادیوں میں سیزا نہیں مرنا تو اور بس یہ چوری ہوئی پھر صبح اٹھ کے ون فائف کو میں نے فون کیا بہریہ کو کیا ون فائف والے تو آگئے بہریہ والے لیٹ آئے ازوی آدھر اب میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں اور یہ دیکھیں آگے گھر کے اندر اس طرح یہ خود کر آیا اور یہ شیشہ توڑ کر انہوں نے دروازل سے کنڈی کھوڑی اور سیدھا اسی کمرے میں گئے اتفاق سے میرے بیٹے کا کمرہ ہے بہو اپنے گھر رہنے کے ہی ہے تو بیٹا میرے ساتھ نیچے سو رہا تھا تو یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا سیدھا اسی کمرے میں گئے اور اسی کمرے سے لاکر اٹھائیا اور کچھ چیزیں اٹھائیں میری بیوی میری مسیس کا بھی جلری تھی اور میری بہو کا بھی جلری اس کے اندر تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ بہریہ والے میں ایک موبائل آئی ہے لکھ کے چلی گئی ہے ابھی میں تھانے جا رہا ہے فیر گٹوانے مگر میں بہریہ کے کسی بھی انتظامیہ کو کسی میجر کو کسی سیکیورٹی انچار جاؤں گا مجھے تین گھنٹے باہر بٹھا کے رکھیں گے اور ملیں گے نہیں یہ ہے بہریہ کا کٹاب تھانے سے موبائل آگئی ون فائیو آگئی مگر بہریہ والے نہ ہونے میں کمپلینے کر کر کے تھک گیا یا لائٹیں نہیں جلتی یہاں ایک ایک گھروں کے اندر جو کام ہو رہا ہے بیوی ساتھ بھی رہتے ہیں بہریہ والوں نے ابھی میرے سامنے ان کو نکالا اس کی بھی کلپ ڈروں کا دیکھا ہے گھر کے اندر دردس آدمی ہے ان کے سب کے نام لکھے دردس آدمی رہتے ہیں یہاں علی بلوک سے دہ دہ سے بزدوروں کو نکالا کمپلین کر کر کے تھک گیا جونگا تو نہیں ان کے اوپر اور اب اتنی بڑی چوری ہو گئی ہے ہم دیوت ہے پریشان ہے خود کر رہا ہے ہماری تو دیوارے بھی اتنی اچھی ہیں سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہم یہاں رہیں نہیں رہیں چھوڑ کر چلے ہیں میں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ سب کو بولتا ہے احتیاط کریں اور جتنے بھی دالے لگا لیں یہ دردس کی ٹولیم ہے اور یہ بغیر گاڑی کے تھے یہ جنہوں نے روکا جو گئے تو چوکدہ چھوڑا تو سب پیدل ہی گئے تھے یہاں سے وہ انہوں نے کہا جا کہ تجوری توڑی ہوگی نمبروں والی تجوری دی تو ان کو پتا چلا ہوگا کہ انہوں نے چھککا لگ گیا اتنا بڑی اماؤنٹ گیا ہے تو خدارہ میں لئے دعا کریں چور بکرے جائے میں ابھی ایف ایر پکی ایف ایر کرانے جا رہا ہوں مگر یہ جو کوئی بھی ہے اور بہریہ کی سیکیورٹی فیل ہے بہریہ اور بہریہ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں کسی کہ کبھی کبرے میں ابھی چلے جاؤں میں موویاں منا منا کے بھیجوں گا دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے بھار گزار کر آئیں گے چاہے وہ سیکیورٹی انچارج ہو یا وہ میجر ہو یا وہ کوئی بھی ہو تین تین گھنٹے ہی مجھے ویٹ کر آئیں گے پہلے جب ایف ایر کٹ رہا ہوں پھر جاؤں گا ان کے پاس مجبوری ہے اور کیا رہے ہیں یہاں میں تو پلانٹ کر رہا ہوں کہ میں یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤں مگر اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا قرم ہے کہ میرا بیٹھا اس کمرے میں نہیں تھا بھاو اپنے گھر رہنے کے بھی تھی ملیر کینٹ اس کا چار مہینے کا بچہ بھی تھا یہ بھی اللہ کا شکر اللہ جو کرتا بہتر کرتا مگر آپ سب کو بتانے کا مقصد اس ویڈیو کے پر یہی ہے کہ بھائی احتیاط کریں اور کیا احتیاط ہوگی دس لوگ آ رہے ہیں گھڑا گھوڑی میں پیدل ٹیلتے ہوئے آ رہے ہیں ڈکیٹی کر کے چلے بھی گئے کوئی پوچھتے والا نہیں ہے رائٹ چار اور ساڑھے چار دس لوگ آگے ٹھیک ہے بھائی دعاوں میں یاد ہے کیا ہونے